سپاہیوں بھیڑیوں کے بہار کو پار کریں گے تم نے میرے لیے چال بچھانے کی کوشش کیا عثمان اس بار میرے پنجوں سے پچھ نہیں باؤ گے میں نے یعنیس سے کہا تھا کہ اینگول کی سرحت پر گھات لگاؤں گا لیکن جنگ تدبیر سے لڑی جاتی ہے ہم لوگ اب وہاں نہیں جائیں گے بلکہ بھیڑیوں کے پہاڑ پر گھات لگائیں گے بلگائے کا آہاتہ اس جگہ سے بہت ہی قریب ہے وہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ ہم لوگ وہاں جائیں گے وہیں سے ہم اس کا شکار کریں گے اگر یعنیس نے پہلے ہی گھات کا بتا دیا تو وہ اس کے لیے تیار ہو جائیں گے منگول گیدر بہت پہلے ہی پہاڑی کو عبور کر کے سرحدوں تک جا پہنچے ہوں گے بیٹا تم بتاتے تو ادھر ہی ان کی گردنیں اڑھا دیتے ان کے سپاہیوں کو ہم نے اس لیے گزرنے دیے بامسی صاحب تاکہ بالگائے کو لگے گی یہ رستہ اس کے لیے محفوظ ہے تو پھر کافروں کے ایک دستہ این اگول سرحد پر ہمارا انتظار کرے گا اسی وجہ سے ہم لوگ دو حصوں میں جائیں گے سامسل صاحب آپ اور آپ کے سپاہی این اگول کے سرحد تک پہنچیں گے جہاں ان کے وہ گیدر ہمارے انتظار کر رہے ہیں وہ توقع نہیں کر رہے ہوں گے اس کی جب آپ وہاں جائیں تو جاتے ہی ان کے سروں کو کٹ کے انہیں اکٹھا کریں اور وہیں راند ڈالیں جو ہوگا انشاءاللہ